نمسکار دوستو آپ سبی کا اگواہ پھر سے بہت بہت سواگت ہے بی بی اینڈ چائل کیر چینل پر دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیلیوری کے بعد مہلاؤں کو بالوں میں کنگی کب کرنا چاہیے اس کے علاوہ بالوں میں تیل کب سے لگانا چاہیے اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ڈیلیوری کے بعد بال کیوں زیادہ ٹوٹتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بالوں کو ٹوٹنے سے یعنی کہ جھڑتے ہوئے بالوں کی دیکھ بار کیسے کر سکتے ہیں بالوں کو ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے کارن کیا ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے تو چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یا آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو چلی آج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نورملی بہت سارے گھروں میں یہ نیم ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد کم سے کم گیارے دنوں تک بالوں میں کنگی نہیں کرنا چاہیے اور اس کا سب سے مین کارن ہی ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد مہلائیں کافی کمجور ہو جاتی ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بالوں میں کنگی کرنے سے بال اور زیادہ کمجور ہوتے ہیں آپ کو سردرد کی سکایت ہو سکتی ہے کیونکہ اس سمیں آپ کا مستش کے بھی کمجور ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس سمیں بالوں میں کنگی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے گھروں میں یہ نیم ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد مہلائیں کو گرم پانی سے نہلایا جاتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ بردارست کر سکیں تو اس پانی کو ڈیلی ان کے سر پر ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کا سر مجبوط بنے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اسنان کرنے کے بعد بالوں میں ڈیلی تیل ڈالا جاتا ہے اور دوستو نارمل ڈیلیوری کے ایک دو دن کے بعد آپ آرام سے نہا سکتے ہیں لیکن یدی آپ کی سجیڈین ڈیلیوری ہوئی ہے تو آپ کو اپنے ٹاکو کو بچاتے ہوئے اسنان کرنا ہوگا اور آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو کب اسنان کرنا ہے میں آپ کو نارمل ڈیلیوری کے بارے میں بتا رہی ہوں یدی آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے تو آپ ڈیلیوری کے ایک سے دو دن بعد ہی نہا سکتے ہیں اس کے علاوہ مہلاو کے سر میں ڈیلی تیل ڈالا جاتا ہے اور تیل بھی بھرپور ماترہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو سر ہے مستجک ہے وہ مجبود بنے آپ کا بال سٹرونگ بنے تو ڈیلیوری کے بعد آپ جب بھی اسنان کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں میں تیل لگانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بھرپور ماترہ میں تیل لگائیے کیونکہ اس سمیں آپ کو بہت زیادہ پوچن کی جورت ہے پوچک تتوک کی جورت ہے جو بھی تیل آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ اس تیل سے ہلکے آتوں سے ڈیلی اپنے سر پر مساج کرا سکتے ہیں اس سے آپ کے بال مجبود رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کا مستجک بھی شرونگ بنے گا سارے گھروں میں ایسا حب مانا چاہتا ہے کہ دیلیوری کے ترند بعد بالوں میں کنگی نہیں کرنا چاہیے لیکن یدی آپ چاہیں تو آپ دیلیوری کے دو چاہ دنوں کے بعد جب بھی آپ اسنان کرتے ہیں اور اوئل لگاتے ہیں اس کے بعد آپ آرام سے اپنے بالوں میں کنگی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے کریں تاکہ آپ کے سر پر بلکل بھی جوڑ نہ پڑے اب جانتے ہیں کہ دیلیوری کے بعد بال جھڑنے کے کیا کارن ہوتے ہیں پرگنسی کے دوران مہیلاؤں کے سرین میں ِسٹریوجن ہارمونز کا اثر کافی بڑھ جاتا ہے جس کے کارن سے مہیلاؤں کے بال آرام کی آوستہ میں چلے جاتے ہیں جس کارن سے مہیلاؤں کا بال گرہ بند ہو جاتا ہے اور بال سر پہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے مہیلاؤں کے بال گھنے ہو جاتے ہیں لیکن دیلیوری کے بعد آپ کے سرین میں اشٹریوجن کے ماترہ گھٹنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کہ آپ کا بال جھڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کچھ مہیلاؤ کے بال ڈیلیوری کے کچھ دنوں کے بعد سے جھڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کچھ مہیلاؤ کے بال تین مہینوں کے بعد سے جھڑنا سرو ہو جاتے ہیں اور کچھ مہیلاؤ کے بال چھ مہینے کے بعد سے جھڑنا سرو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کمجوری بھی ہوتی ہے جس وجہ سے کہ مہیلاؤ کے بال زیادہ جھڑتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد بال جھڑنے کی پرولم کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ پوشٹری کھانا کھائیے کیونکہ پریگننسی کے بعد آپ کے سریر میں بہت سارے پوسک تطو کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ پوسک تطو سے بھرپور چیزیں اپنے باڈی میں ڈالیں اور جو بھی ہیلڈی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو کھائیے ہری سبجیاں ہو گئے آپ کے نٹس ہو گئے فل وغیرہ ہو گئے اناس ہو گئے جو بھی ہیلڈی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو وہ سبھی کھانا ہے دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سپلیمنٹ لیں ڈیلیپ ڈی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھا بھی لیتے ہو اچھی چیزیں بھی کھا لیتے ہو اس کے باوجود بھی آپ کو بہت سارے کھنیج اور ویٹائمینس نہیں مل پاتے ویٹائمین بی کمپلیکس جنگ ویٹائمین ای ویٹائمین سی اور بائیوٹین سپلیمنٹ کے لیے آپ ڈاکٹر سے بات کریں یہ بالوں میں وردی اور بالوں کو جھڑنے سے بچانے میں آپ کی کافی مدد کرتے ہیں تو یدی اچھا کھانے پینے کے بعد بھی آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں میں کسی بھی پرکار کا کیمیکل یوچ نہ کریں کوئی بھی کیمیکل والا سیمپو، تیل، کنڈیسنر یا پھر بہت سارے لوگ بالوں میں کلر کرا لیتے ہیں بہت سارے ہیئر ماسک آتی ہیں، جن میں بہت زیادہ کیمیکل ہوتا ہے چاہیے ہر بل سیمپو، ہر بل تیل احد کریں على آپ کو آپ Started جدہ کنگی بھی نہیں کرنی ہیں بہت سارے ملاو کے عادت ہوتی ہے، بار بار بالوں میں کنگی کرنی کی تو آپ کو یہ بھی نہیں کرنی کیونکہ بار بار کنگی کرنے سے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو گیلے بالوں میں کنگی نہیں کرنا چاہیے اور جب بھی آپ کنگی کرتے ہیں آپ بڑے دانتوں والے کنگی کا پریوک کریں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے بال کافی لمبے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو تھوڑا چھوٹا کرا لیجی کیونکہ لمبے بالوں کی دیکھوال کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور بال ویسے بھی بہت زیادہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو اور جیدہ دکھ ہوگا اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹنے لگ دے ہیں تو بال چھوٹے رہیں گے تو آپ اچھے سے کیر بھی کر پاؤ گے تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو چھوٹا کرا لیں اس کے علاوہ دوستو بہت اینپورٹنٹ کہ آپ تناب نہ لیں کیونکہ دوستو تناب لینے سے آپ کا پورا بوڈی ہی خراب ہو جاتا ہے ویسے بھی آپ دیلیوری کے بعد کافی کمجور ہو جاتے ہو تو اس سمعے ویسے بھی آپ کو تناب نہیں لینا چاہیے نہیں تو آپ کے بال تو جھریں گے ہی جھریں گے اس کے علاوہ بھی بہت ساری پریشانیاں ہونے لگ جائیں گی اس لئے کوشش کریں کہ دیلیوری کے بعد آپ جتنا ہو سکے خوش رہیں ہیپی رہیں اور تناب سے بلکل دور رہنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی دھیان لکھنا ہے کہ آپ اپنے بالوں میں ٹائٹ ہیئر اسٹیل نہ بنائیں کیونکہ دوستو بہت سارے ایسے ہیئر اسٹیل ہوتے ہیں جس میں آپ کو بالوں کو کس کر چوٹی باندھنی ہوتی ہے اور جس وجہ سے کہ آپ کے بالوں میں تناب ہو جاتا ہے اور آپ کے مستشک پر دواب بڑھتا ہے جس سے کہ آپ کے بال کھچ کر ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے ڈیلیوری کے بعد آپ اپنے ہیئر کا جو بھی اسٹیل بنا رہے ہیں وہ بہت ہی آرامدائک ہونا چاہیے زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے تینواتوں کا دھیان رکھیں اس کے علاوہ کسی بھی ہربل سیمپوس اپنے بالوں کو دھوئیے اور اپنے بالوں کی نیامی طروب سے تیل سے مساج بھی کریں اس سے بھی بال آپ کے مجبوط ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو انڈی کی سفیدی لگا سکتے ہیں میتھی کی بیچ لگا سکتے ہیں دہی لگا سکتے ہیں ہیئر مساج جرور کریں اس کے علاوہ آملہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے آئر ویدک تیل آتے ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں ناریل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں سرسو کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ ان تیل کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آئے تو پلیز لائک کر دیجئے جگہ میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بائی بائی تھائیں گے سو مچ نمازتے